انہوں نے مجھے اب خوف ہے مجھے اب خوف ہے نمبر ون چیز کیا ہے انہوں نے اب وہاں اس کو جو پانچ سال سے کرتے آ رہے ہیں جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اب انہوں نے اور دبانا ہے کشمیر کی ریزیسٹنس کو ازادی کی مومنٹ کو یہ کیونکہ ان کو اپنا برابر کے انسان نہیں سمجھتے سپیکر صاحب یہ یہ ریسسٹ ہے آئیڈیالوجی یہ یہ اگر وہ اپنے برابر کے انسان سمجھتے تو وہ کوئی ڈیموکریٹکلی کوشش کرتے کوئی مومنٹ چلاتے کوئی لوگوں کو اپنے پونٹ آف یو پہ لے کے آتے وہ might is right پاور استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو crush کرنے کی کوشش کریں گے اور جب وہ crush کریں گے رد عمل آئے گا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا میں آج پیشن کو ہی کرتا ہوں انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا انہوں نے دنیاوں نے کہنا ہے جب پاکستان سے دہشتگردی آئی جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلواما میں پاکستان کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو بھی پتا ہے تو اب جب یہ ان کو oppress کریں گے اور زیادہ ظلم کریں گے اس کا جب رد عمل آئے گا میں آج کہہ رہا ہوں اس لیے یہ serious ہے انہوں نے ہمیں blame کرنا ہے انہوں نے ایک اور بھی چیز کرنی ہے انہوں نے مجھے اب خوف ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایتھرک کلینزنگ کرنی ہے انہوں نے وہاں لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ وہاں سے نکال لیتا کہ دوسری مجورٹی ہو جائے اور وہ جو باقی لوگوں کو غلامی کے لیے دب جائیں یہ ساری جب چیزیں کریں گے اور یہ پاکستان کو blame کریں گے اس کے بہت serious consequences ہیں